اسلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو می چینل آج صبح کا آغاز ہو گیا ہے اور صبح اٹھتے ہی بچوں نے کہا کہ آج ان کو سیریلز کھانے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو سیریلز ان کے لیے بنا رہی تھی مینز وال میں ڈال رہی تھی اور دودھ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تو وہ اسی طرح کھاتے ہیں روم ٹیمپریچرڈ ملک ہوتا ہے اور that is it سو اس میں کوئی شوگر وغیرہ بھی ایڈ نہیں میں کرتی کیونکہ یہ خود ہی بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں تو ان کو میں نے دے دیا تھا وہ کھانے لگے تھے اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج کچھ ڈیفرنٹ سا بریکفاسٹ کیا جائے تو دل کر رہا تھا کہ آج پیزا سینڈوچ کھائے جائیں اور میرے پاس کچھ لیفٹ آور چکن پڑا ہوا تھا اور بریڈ اور پیزا سووس وغیرہ تو گھر میں ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج وہ بنا لوں بریکفاسٹ کے لیے تو اس میں میں نے میونیز ایڈ کیا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈریسنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی سووس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویجٹیبل اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جب پیزا سینڈوچ بناتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے پیزا سووس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کیپسکم، آلیو اور انین تو ان سے تو صحیح پیزا والا تیس آتا ہے تو میں نے بس پیزا سووس سپریٹ کر دی تھی اور چیز میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھا بعد میں میں نے دیکھا تو فریزر میں پڑا ہوا تھا سو میں نے چیز کے بغیر آج بنائے تھے یوزلی میں اس میں چیز ضرور ایڈ کرتی ہوں تو بس یہ ایڈ کر لوں گی چکن جو ہے اس میں صرف سالٹ پیپر اینڈ لیمن میں میں نے میرینیٹ کر کے تو اس کو سوتے کیا تھا آئل میں اور تھوڑی دیر اس کو کوک کر لیا تھا آپ چاہیں تو اس میں چکن تکا بھی ڈال کے پاودر ڈال کے اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا یوگرٹ ڈال لیں یا چکن تندوری ڈال لیں اپنی مرضی سے آپ گھر کے مسائلے بھی ڈال سکتے ہیں کیسا بھی آپ چکن چاہیں تو آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں صرف نمک کالی مرچ ریڈ مرچ وغیرہ بھی ڈال کر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں it's up to you تو یہ میرے پاس سینڈوچ میکر ہے اس کے تین اٹیشمنٹس ہیں تو یہ گریل والا ہے عام سینڈوچز والا ہے اور ایک وافل والا ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے این ایکس کا ہے تو سینڈوچ میں نے بننے کے لئے رکھ دیئے ایک طرف چائے بننے کے لئے رکھ دی تھی تو اب ہم ناشتہ کریں گے فائنل لک یہ ہے میرے سینڈوچز کی اور ٹرس می عام بھی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کے بندے ہیں اس میں چیز اگر اٹ کر لیں گے تو وہ اور زیادہ اچھے بن جائیں گے اس کی بھی ریسپے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریکفاسٹ کر لیا تھا اور میں نے اپنی میٹ کے ساتھ اسے جو بھی کام کروانا تھا وہ بھی کروا دیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں روم کی بیٹشٹ چینج کر لوں آج تو وہ میں چینج کر رہی تھی اس روم کا یہ میرا ماسٹر بیٹروم ہے اور اس روم کی جو تھیم ہے یہ وائیڈ بلو اینڈ گری ہے اور تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں وائیڈ بلو اینڈ گری کلر میں ہی بیٹشٹ پرچیس کروں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اچھے کمفرٹر سیٹ اور بہت ایکسپنسف کمفرٹر سیٹ سلیکٹ کرنے ہیں اسی سے آپ کے روم کی اچھی لکھائے گی آپ سمپل عام مارکٹ سے بھی اچھے کلرز میں اچھے پرنٹس میں بیٹشٹ پرچیس کر سکتے ہیں یہ آپ کی سلیکشن پر دیپینڈ کرتا ہے آپ کی سلیکشن اگر اچھی ہوگی تو نو میٹر کہ آپ نے کسی لوکل مارکٹ سے بیٹشٹ پرچیس کیا یا کسی برینڈ سے اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے روم کے اگر تھیم بنا لیں گے تو زیادہ اچھا لکھ لگے گی کوئی بھی آپ کے روم میں انٹر ہوگا تو اس کو ایک بہت اچھی وائیڈ ملے گی کہ اس روم میں ہر چیز ایک طریقے سے اس لیکے سے پڑی ہوئی ہے اور ہر چیز کا کلرز سیم ہے ایک پروپر تھیم بنی ہوئی ہے اور اس سے کچھ بھی باہر نہیں جا رہا کچھ بھی رنگ برنگا نہیں پڑا ہوا تو یہ بہت اچھی لکھ لگتی ہے جیسا کہ اس روم میں میں نے بتایا کہ وائٹ بلو اینڈ گری ہے اور اس کو تھوڑا پوپ اپ کرنے کے لیے میں نے اس میں ییلو ایڈ کیا تو کچھ کچھ میں نے کشن اور فلارز وغیرہ میں نے ییلو ایڈ کیا اور یہاں پر بچوں نے یہ حالت کیا بچے کھیل رہے تھے تو اس طرح انہوں نے میس کر دیا یہ میں کلین کر لوں گی حالانکہ جو میری میڈ ہے وہ صفائی کر کے جا چکی ہے لیکن ماشاءاللہ بچوں والے گھر میں تو سارا دن کام چلتا رہتا ہے اس کے بعد میری ڈسٹنگ رہ گی تھی تو اب میں نے وہ کر لی ہے میں نے جو میرر میرا تھا اس کو میں نے صاف کیا تھا ایسٹونش میں برینڈ کا گلاس کلینر یوز کرتی ہوں ایسٹونش کے پروڈکٹس کافی اچھے ہیں تو اسی کے ساتھ میں نے اپنا میرر بھی کلین کیا تھا اور یہ جو ڈریسنگ کا ٹوپ ہے یہ بھی میں نے اسی کے ساتھ پھر کلین کر لیا تھا اس سے ہو جاتا ہے اور اس کی فرگرنس بھی بہت اچھی ہے یہاں پر میں نے کلیننگ کر لی تھی اپنا ڈریسنگ کیبل اور اپنے سائٹ ٹیبلز بھی میں نے کلین کر لیا تھے اس کے بعد پھر میں کچن کے طرف چلے گی تھی میں نے لنچ تیار کیا اور لنچ میں آج میں نے بڑا فنی کومبینیشن کیا تھا میں نے چکن اور کباب کا سالن بنایا تھا اوکے تو بچوں کو کیونکہ سالن ان کا کھانے کو دل نہیں تھا تو ان کے لئے نگٹس فرائز بنا دیئے تھے کچھ مہینے ساتھ میں کیوکمبرز رکھ دیا تھے تاکہ وہ کھا سکیں اسی بہانے ان کو ویسے بھی کیوکمبرز کافی پسند ہیں میرے بچوں کو تو وہ شوک سے کھا لیتی ہیں اور ہم لوگوں نے روٹی بنائی تھی سالن تھا سیلڈ تھا اور یوگرٹ تھا ساتھ میں اور جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ آج میں نے بنایا تھا تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا اس کو مسالے میں بنایا اور کچھ کباب فروزن پڑے تھے تو وہ بھی کارٹ کے بیچ میں ڑا لیا لیکن مزے کا بن گیا تھا لنچ کے بعد میں نے سوچا کہ میں کچن کی کلیننگ کر لوں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اوپا والے کیبنیٹس کی ڈیپ کلیننگ کر لی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں نیچے والے کیبنیٹس کی کر دوں تاکہ کچن کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو میں نے بس اسی کو شروع کیا تھا اور کمپلیٹ کر لیا کچن کلیننگ میں مجھے لنچ کے بعد سے پھر آن ورڈ کافی زیادہ ٹائم لنچ ہمارا ویسے بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آئی گیس تھری او کلوک کے قریب ہم نے لنچ کیا تھا لنچ کے برطن وغیرہ سمیٹنے کے بعد تو میں نے کچن کی کلیننگ شروع کر دی تھی اور کلیننگ کرتے کرتے مجھے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا تو آل موسٹ مجھے فائیو او کلوک فائیو تو سکس او کلوک ہو گئے تھے تو بس اسی کام میں میں لگی رہی اور یہاں پہ میں کلیننگ کر رہی ہوں جس کی ویڈیو میں نے اپنی دیپ کلیننگ کی ویڈیو بھی الگ سے بنائی ہوئی ہے اور وہ میں نے اپروڈ کیا اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب میری دونوں بڑی بیٹیاں تھی یہ چھوٹی والی بیٹی نہیں تھی تب تو میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا دیپ کلیننگ کرنے کا تو میں بس لگی رہتی تھی ہر وقت کام میں لیکن جب سے ماشاءاللہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ پیدا ہوئی ہے تو تب سے تھوڑا لیزینس ہوئی ہوئی ہے اور بڑی بیٹیوں کے کھانے کا ٹائم چھوٹی کا الگ ٹائم ہے اس کے سونے کا الگ ٹائم ہے بڑی بیٹیوں کا ٹائم الگ ہے تو اس وجہ سے تھوڑا مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے اور جب وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب عزا پیدا ہونے والی تھی اس سے پہلے میں نے پراپر ایک لسٹ بنائی تھی اور میں اسی کے حساب سے میں نے ساری کلیننگ کی تھی تب میں نائن منت پریگنٹ تھی اور میں نے ساری کلیننگ تب ہی کی تھی کیونکہ مجھے پاتا تھا کہ اب گیسٹ آئیں گے ہمارے گھر میں اور سب کچھ میں نے پھر بڑا اچھا کیا تھا اس کے بعد سے ماشاءاللہ پھر ٹائم ہی نہیں ملا پھر عیدیں آ گئیں اور کچھ شادیاں تھی وہ آ گئیں فیملی میں تو اس وجہ سے کافی زیادہ میرا ٹائم انہی چیزوں میں لگ گیا تو اب کلیننگ میں نے اندر سے کیبنٹس کی کر لی تھی اور اب میں باہر سے کیبنٹس کو صاف کر رہی تھی جیسا میں نے بتایا کہ میری دوسری ویڈیو میں میں نے پورا ڈیٹیل سے بتایا کلیننگ دکھائی ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب فائنیلی کچن الحمدللہ کلین ہو گیا تھا اور مجھے بڑی اچھی سیٹسفیکشن ہو رہی تھی بہت خوشی ہو رہی تھی اور بڑی اچھی ایک وائب آ رہی تھی تو کلین کرنے کے بعد کافی دیر جیسے میں نے بتایا تھا کہ شام ہی ہو گی تھی تو پھر ہزبنٹ جو ہیں وہ لی آئے تھی کھانا باہر سے اور یہ مانجو کا ہے شاورما کنگ مانجو یہاں پہ دو تین اس طرح کے ہیں جن سے یہ شاورما ملتا ہے اس کے ساتھ یہ سوس دیتے ہیں یہ کیچپ تھی وائٹ سوس ہوتی ہے اس کے ساتھ جو گارلک کی سوس ہوتی ہے اور یہ والی جو سوس ہوتی ہے یہ تیکی سی سوس ہوتی ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ کس سے بنتی ہے فرائز ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا چکن دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ نیچے تک بلکل یہ شاورما ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے فرائز سے فیل کیا ہوئے ٹویل ہنڈرڈ کا یہ پلیٹر آتا ہے اور اس میں دو تین لوگ آسانی سے کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد میں نے چائے کو تھوڑا انجوئی کیا بکس میں بہت زیادہ تھگی تھی اور چائے پینے کے بعد میں سو گئی تھی تو بس دن کا یہی پہ انڈ ہوتا ہے تینکیو سو مچ پور وچنگ دس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ